بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست اور شاندار سی ریسپی یہ صرف تیار ہوتی ہے دو ہی چیزوں سے یہ جو ڈرنک ہے نا یہ ٹیسٹ میں اتنا لا جواب ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے آپ نے اسے کبھی پیا ہوگا اگر نہیں پیا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا یہاں پر میں نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے صرف دو ہی چیزیں لی ہیں ایک یہاں پر میں نے مرینڈا بوتل لی ہے آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں فانٹا بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک گلاس یہاں پر میں نے تھنڈا دودھ لے رکھا ہے چلیے بینہ وقت ضائع کہ یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک گلاس دودھ ہم نے لے رکھا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر دو چمچ اس میں چینی کے ایڈ کریں گے چینی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئس کیوبز اور یہاں پر کور کر کے ہم اس مشین کو آن کریں گے اور اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو جائے اور اچھی طرح سے پھینٹا بھی جائے یہ لیں جی یہاں پر تقریبا ہم نے اسے ایک منٹ کے لیے پھینٹ لیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست سا گاڑا سا بھی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ایک جھاگ سی بھی آ چکی ہے اور اب ہم یہاں پر ایک سرونگ گلاس لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جھاگ والا دودھ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ہاف گلاس جسٹ ہم نے اس میں دودھ کے ایڈ کرنا ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں باریک باریک آئیس کیوبز ایڈ کریں گے اور یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اورنج فلیور سوڈا ڈرنک اس میں ہم ایڈ کریں گے آپ فینٹا بھی لے سکتے ہیں اور آپ میرنڈا بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی کا جو ہاف گلاس ہے وہ ہم اس سے فیل کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر تیار ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا زبردست سا ڈرنک یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ضرور آپ لوگ اسے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساس آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ ملتے ہیں